مصیح یسوکے بابرکت قادر اور قوی نام میں پاسٹر مقصودگل کی طرف سے میرے تمام سننے والوں کو تمام گروپس کو تمام گروپس کے مہبران کو آج صبح کا سلام قبول ہو میرے عزیزوں میں آپ کے لئے دعا گو آئیے خداعند کے زندگی بخش کلامے سے میں آپ کے لئے دانی نبی کی کتاب اور اس کا نو باب اس کی تین آئے سے چند آیات پڑھوں گا خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے اور میں نے خداوند خدا کی طرف رکھ کیا اور میں منت اور منجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑ کر اور راک پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا کہ آئی خداوند اعظیم اور محیب خدا تو آپ نے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لئے اپنے اہد و رحم کو قائم رکھتا ہے ہم نے گناہ کیا ہم برگشتہ ہوئے ہم نے شرارت کی ہم نے بغاوت کی بلکہ ہم نے تیرے احکام و آئین کو ترق کیا ہے اور ہم تیرے خدمت گزار نبیوں کے شنوان نہیں ہوئے جنہوں نے تیرا نام لے کر ہمارے بادشاہوں اور عمرات سے اور ہمارے باپ دادا اور ملک کے سب لوگوں سے کلام کیا خدا کی مقدس پاک کلام کے پڑے سنے جانے پر ہے اس کی خاص برکت ہو میرے عزیزو خدا کے کلام جو دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جو نس نس اور گودے گودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے میرے عزیزو آج کل روزوں کے آیام چل رہے ہیں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں روزے کے تلوکی سے کلام پیش کروں میرے عزیزو روزہ سب سے پہلے تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خداون ہم گناہگار ہیں جب اس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں تو خدا جو ہے وہ ہم پر رحم کرتے ہیں کیونکہ خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اقرار کریں توبہ کریں خدا کے حکموں پر عمل کریں جو ہم نے خدا کے حکموں کو معنینا چھوڑ دیا ہے گناہ میں گر گئے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں کرتے لیکن جب ہم خدا کی طرف رکھ کرتے ہیں خدا کی طرف آتے ہیں خدا کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ہمارا خدا بڑا مہربان ہے عظیم ہے وہ قادر ہے اور وہ انصاف کرنے والا ہے اور وہ اپنے بندوں پر رحم کرتے ہیں اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم تو نیکی کے کام کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو ہم بڑے اچھے ہیں لیکن نہیں اگر خدا ہمارے گناہوں کا حساب کرے تو ہمارا زندہ رہنا بھی مشکل ہے یہ تو اس کی شفقت ہے محبت ہے پیار ہے جو وہ ہم سے کرتے ہیں اور وہ چاہتا نہیں ہے کہ ہماری ہلاکت تک ہم پہنچے ہماری ہلاکت ہو اسی لئے تو اس نے اپنے بیٹے خدا اندیجہ سمسی کو اس دنیا میں بیچا اور اس نے یہ اعلان کیا اس نے کہا کہ جو کوئی موجھ پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا میرے عزیزو آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا اندیجہ سمسی نے اس دنیا میں ایک وہ مشن لے کر آیا منصوبہ لے کر آیا اور خدا اندیجہ سمسی نے اس منصوبے کو مکمل کیا اور اس پر فتح اثر کی اور مکمل کرنے کے بعد وہ آسمان پہ گیا اور جہاں وہ تخت نشی ہے اور پھر وہ دوبارہ آنے والا ہے سو ہم غور کرتے ہیں دانیجر کو دیکھتے ہیں تو خدا کے قرآن میں روزوں کے طلق سے بہت ساری باتیں ہیں روزے کا مقتلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو پست کرتے ہیں اپنے آپ کو سلندر کرتے ہیں تو وہ ہماری دعاوں کا جواب دیتا ہے خدا کے قرآن میں بہت سارے ایسے حوالے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آستر نے تین دن کا ایک ہی روزہ رکھا اور اس کے روزہ رکھنے سے اس نے اپنے قوم کو بچا لیا اس نے اپنے قوم کو بچایا اور اس کے روزہ رکھنے سے اور وہ بازشاہ کے سامنے پیش ہوئی تو خدا نے اس کی مدد کی تو اس نے اپنے قوم کو بچا لیا جس پر کہ قتل کا حکم ہوا تھا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کی خدا ہمیں بلیسنگ دیتا ہے خدا انسان سے بڑھا پیار کرتا ہے آپ سٹارڈ میں آپ موسیٰ کو دیکھیں موسیٰ جب پہاڑ پر جاتا ہے چالیس دن چالیس رات وہ کچھ نہیں کھاتا پیتا ہے تو خدا اسے دس احکام دیتا ہے وہ دس احکام لے کر آتا ہے اسی انہیں دس احکاموں پر یہ دنیا قائم ہے جتنے بھی مذہب کیوں نہیں دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں لیکن سب کا اصول قانون جو ہے وہ ان دس احکام پر ہی لاغو ہوتا ہے تو میرے عزیزو اسی طرح یہ جو دانیل ہے اس نے بھی خدا کی طرف رجوع کرتا ہے جب یہ اپنی قوم کا حال دیکھتا ہے یرشلم پر چلا ہی ہوتی ہے یرشلم کو برباد کیا جاتا ہے تو دانیل نبی جو ہے اسیروں کے دوسرے ملک میں بھی چلا جاتا ہے لیکن یہ اپنے خدا کو نہیں چھوڑتا اس کی اس کو اپنے سامنے رکھتا ہے اس کے احکام کو مانتا ہے تو دانیل نبی میں ابھی میں نے پڑھا کہ اس نے خدا کی طرف رجوع کیا اس کا طالب ہوا اور اس نے ٹا ٹوڑا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے روزہ رکھا دیکھیں روزہ صرف فاقہ کشی کا نام نے بلکہ اپنے دل سے اپنے خدا کو قبول کرنا اس کے آگے جھکنا گریہ زاری کرنا اس کے آگے آپ نے آپ کو سلندر کر دینا اور خدا سے کہنا کہ میں گناہ گار ہوں میری مدد کر مجھے بچا میں اس لئے روزہ رکھتا روزہ دیکھیں انسان کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنا روٹی پانک ہے لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اس حق سے بھی دستبردار ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کھانا تو جب بھوک لگتی ہے جب روزہ ہم رکھتے ہیں تو پھر ہمارا جو تعلق ہے ہماری جو فیلوشپ ہے خدا کے ساتھ ہوتی ہے ہم خدا سے منت سماج کرتے ہیں اور وہ ہماری دعا کو سنتا ہے تو میری عزیزو اس طرح دانگل نے اکیس دن کا اروز رکھا تو دیکھیں اس دانیل کی دعا میرے رکاوٹ کی رکھ گئے کیوں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو آسمان تک ہماری دعا کوئی ایسا وقت سے نہیں پہنچتی کیونکہ یہ ہمارا مخالف ہے ہمارا خلاف کون ہے ہماری خلاف عبلیس ہے بار بار نام لکھا بائبل میں بڑا ذکر کیا خدا نے اس کے سر کو کچھ رہ تو اس سے پہلے بڑے بڑے نبی پیغمبر ہم موسیٰ کی زندگی پر گوھر کریں تو موسیٰ نے بڑے بڑے کام کی خدا نے اس سے بڑے بڑے کام لی ہے اپنی قدرت خدا نے موسیٰ پر زہر کی ہے ہم دیکھتی ہیں کہ جب موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر اس سمندر تک پہنچا تو آگے سمندر پیچھے فیران کی فوج ہے تو وہ ڈھر گئے گپرا گئے کیونکہ موسیٰ کے ساتھ جو تھے انہوں نے کہا کہ موسیٰ تو ہمیں کہاں لے آیا کیا ادھر قبری نہ تھی ہم کیا کریں تو موسیٰ نے کہاں فکر نہ کرو دعا کرو خدا کہ تو پھر موسیٰ نے خدا سے دعا کی تو رات و رات اس نے رات ہے ان کے درمیان میں یہ جو قوم بنی اسرائیل تھی اس کے درمیان انہوں نے اندھیرہ کر چڑھا اور وہ ادھر ہی رہے اور رات و رات یہ سمندر گیا سمندر میں را بن گیا تو وہ نکر گئے اور فیران کی فوج ساری سمندر میں غرق ہو جی مر گئی ہمارا وہ زندہ خدا ہے وہ ہمیں کبھی بھی اکیلن چھوڑتا بڑے بڑے پھر چاریس سال تک موسیٰ ان کی پرورش کا طرح آسمانی من وہ کھا تیرے نبی پیغمروں سے آدم سے میرے عزیز جب اس کا وعدہ ابراہام اور اسی نسل سے وعدہ کیا تھا جیسا کہ ابراہام زہا کی خدا تو خدا نے اس وعدی کو پورا کیا اور بلکہ موسیٰ کے بعد بھی اتنے نبی پیغمبر آئے تو سب نے خدا کے آگے گزارش کی اور وہ خدا ان سے بولتا تھا ان سے باتیں کرتا تھا بڑا خیار رکھتا تھا آج بھی اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا یہ سمسی کو کہ وہ ہمارے لگے راہ تیار کرے وہ تو ملک میں سر سے نکل کر ملک موت تک پہنچ گئے لیکن ہم نے ابلی اس کی غلامی سے شٹکار آج بھی ہم خدا کے آگے جب جھکتے ہیں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں تو وہ ہمیں نعم تو برکتوں سے مالا مال کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ سعودی پہ لٹکے ہوئے ہیں تو بڑے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں خاص کا غیر قوام والے کہ وہ زندہ اٹھایا گیا اگرے دن میں زاقہ نائے کی وہ سن رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ جس طرح یونہ مچھل کے پیٹ میں زندہ رہا تو یہ سمسی بھی قبر کے پیٹ میں زندہ رہا کتنی جب انہیں پتہ نہیں علم نہیں ہے تو ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہم تو امان رکھتے ہیں کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو اس پر امان رکھتا ہے کہ وہ مجسم ہوا تیسے دن مددہ میں سے جیوٹھا آسمان پر چڑھ گیا وہ یسو کا بندہ ہے سو اگر وہ نہیں بھی رکھتے ہمیں اس سے کوئی رضی یا ہمیں تو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ سمسی کا چرچہ ہے یہ سمسی نے آنا ہے اور سب روگ سب مذاہب بارے یہ بات مانتے ہیں لیکن چلو خدا انہیں یہ تفیق تھے ہم ان کے لئے دواگو ہیں غیر قوام کے لئے دواگو ہیں کہ انہیں پتہ چلے کہ یہ سمسی کیا ہستی ہے یہ سمسی کون جب اسے جانے گے تو پھر ہی پتہ چلے گئے میرے جو دانیل نے روزہ رکھا اور خدا نے اس کی دعا کو سنا جب اس کی دعا رکھی تو پھر آسمان سے خدا کے کلام میں لکھے ہم نے تو وہ بات مانی ہے جو خدا کے کلام میں دھرچ ہے کیونکہ لوگوں کی باتوں پہ نہیں جانا لوگ تو بڑی بڑی بات ہیں لوگ کہتے ہیں بیبل بدل یہ ہوگا لیکن میری عزیس ہم خدا کے ماننے والے ہیں ہم بائبل پر امار رکھنے والے ہیں بائبل بدلی نہیں بلکہ جو بائبل پڑھتا ہے بائبل اسے بدل دیتی بیشتے کو بیشتے جاتا اور جب میری عزیز جو جنگ جو فرشتہ ہے میکائل اس نے کہا تیری دعا اسی دن سنگی تھی لیکن موکل نے دعا کو رکا تھا فارس کے موکل نے تو میں اس سے جنگ کر گیا ہوں تو تیری دعا سنگی ہے تو خدا کا عزیز ہے خدا بندہ ہے تو پریشان نہ ہو تیری دعا سنگی اور اب میں جا کے پھر جنگ کروں گا اس موکل سے میرے عزیز جو ہمارے مخالف ہے وہ جنگ کرتا ہے وہ لڑھتا ہے وہ ہماری دعاوں کو روکتا ہے اس لئے آپ اس بات پر غور کریں اور آپ جنگ کے لئے یار ہوں دیکھیں میرے عزیز اگر آپ جنگ نہیں کریں تو ایسے رگ لے کھائیں گے تو خدا احمد کا یہ وعد ہے اس نے کہا جب تم اس کا مقابلہ کرو گئے تو یہ تم سے بھاگ جائے گا ہم اس کا مقابلہ کریں ہم اپنے ایمان کو پختہ کریں اپنے ایمان کے بنانے والے کل کائنات کے خالق اور مالک مسیح یسو میں میرے آسمانی باپ بڑی آجزی انقصاری سے تیرے قدموں میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیری دیوئی نعمتوں کے لئے برکتوں کے لئے برکشوں کے لئے زندگی کے لئے تاندر اسی کے لئے اور آج کی سنعی صبح ہیں ہم تیری بیٹے بیٹی ہیں خدا ہم بھی فاتح ہیں ہمیں فتح دے فتح سے بڑھ کر تو گلبہ دیتا ہے جہاں جہاں میری آواز پہنچے خدا اپنی پناہ میں رکھ تو میرا مالک خالق ہے تو میری دھال سپر ہے میری بچانے والا میری دعا کو سن خدا میں تیرے نام سے بھانگتا ہوں تیرے نام سب نام سے اثر اللہ ہے تو میرا نجات بندہ ہے تو میری دھال میری سپر ہے تو میرا بچانے والا ہے خدا بندہ رہے 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 تیرے سوا میرا کوئی لگ کیونکہ تو نے میری خات اسمان چھوڑا آرسو زمین پر آیا دکھ سہا اور پھر نے مجھے بتا لیا سو خدا خدا میں تیری محنت کرتا ہوں کہ خدا اپنی لوگوں کو بڑی برکہ دے خدا ہمیں یہ تفیق دے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس کے تیرے لگے ہو اور لوگ جانے کہ واقعی ہم مسیحی لوگ ہیں خدا خدا تو جو محافظ ان کے بان ہے ہمیں بڑی برکت دینا ہمارے ساتھ دینا میں منت کرتا خدا جس میں دکھ میں مسئیبت میں ان کی بڑی مدد کرنا انہیں اپنی پناہ میں رکھنا کیونکہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں اس لئے خدا میں تیرے قدموں میں چھک جاتا اور منت میری دوائی میری ڈجا کسون خدا منت دیرے نام جلال بے دولرہ محافظ میرے نگیبان میرے بچانی میرے چھرانی بے زندار بے میری دوائی یسو نام سیماغ لیتا آمین